علی محمد خان صاحب السلام علیکم علی محمد خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کا میری جی بلکل آواز آ رہی ہے جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پر چلے ہم نے تو جتنا عمل کیا سو کیا مسلم لیگ نواز نے لیکن اب آٹھ مہینے میں آپ کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درامت کیا اور جو ہے وہ چوجی منظور صاحب ظاہر ہے وہ ڈیبیٹ بڑی آگے چلے گی پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی اس کے لیے اب کوئی کنکریٹ پلان ہے تاکہ دوبارہ دو سال بعد ہم یہ بات نہ کر رہے ہوں کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم بہت شکریہ بے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بہتکل ماضی میں اس طرح سے عمل نہیں ہوئے اس طرح ہونا چاہیے تھا سنگل یاد ہے بیس پوائنٹ سے ہم بار بار تعلق ہے یہ کہنا کہ اس پر عمل نہیں ہوئا اس سے کمیں بھی نہیں کرتا کتنا عمل ہوا کتنے پرزنٹ ہوا اس پر بہت دارا رہا ہے یہ تقریباً دو تین دن پہلے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کی طرح جو ایک کمیوٹی خان صاحب نے کی گئی ہے اس کے علاوہ جس طرح شریر اپنی جیسا پر فارم کر رہے ہیں جو ایک درنا ہوا تھا جس طرح اس میں پر فارم کیا جو ایک معاملات کو کنٹرول کیا گیا جس طرح لائے ہیں جس طرح لائے نہیں ہونے جو اس میں لا انفرسمنٹ ایجنسی کا جو کردار ہے حکومت کا جو کردار ہے تمام حکومتوں کا ماضی میں بھی ہمیشہ ہمی بات پرتے دے کہ اگر کوئی کسی صوبے میں کوئی آمن ہے تو صرف ایک لا انفرسمنٹ ایجنسی کا نہیں پورا یہ ایک کلیکٹیو آپ کی کمیابی ہوتی ہے ایک انکہ اس میں پولیٹک انکرمنٹ کی بھی ویل اور فورس پیشے ہوتی ہے چاہے وہ سن میں ریجر اوپریشن ہو یا پھر جس طرح سوات میں زمانہ میں اوپریشن ہو آتا ہے تو دلستان میں اس وقت بھی اب کسی دن حادثہ نہیں ہو رہا تو اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ دہشتگرد خاموش ہے اس کا مذہب ہے کہ ان کو موقع نہیں ہو رہا ہے اوکے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی سے کام ہو رہا ہے اس پہ آرام آرام سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اگر دہشتگردی کے واقعات کم ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کام جاری اور ساری پرسنٹیج میں شاید بات کرنا مشکل ہو جاری اور ساری پرسنٹیج میں شکریہ